جی تو اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں جی میاں مختیار لیزر کٹنگ سلوشن پہ جو کہ ایم ایم لیزر کے نام سے بھی ہے اور یہ پہلے میاں مختیار آئرن سٹور کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں کافی پرانے ہیں جوڑے پل پر ان کی شاپ ہے اور ماشاءاللہ کافی بڑا سیٹ اپ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ ان کی کینچی پریس ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب شیرنگ مشین لگی ہوئی ہے اس کے بعد جو ریڈی سٹاک ہے ان کا چوگاڑ کا وہ بھی نظر آ رہا ہے شیٹرنگ کا چوگاڑ کا آئرن سٹور اور سریعہ جس میں ہے وہ سارا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو دو سال پہلے انہوں نے ایک مشین لی تھی 1.5 گلو وارٹ کیونکہ اگر آپ آئرن سٹور کا کام کر رہے ہیں اور آئرن سٹور کے ساتھ آپ کے پاس کینچی پریس ہے اور کینچی پریس کے ساتھ آپ کے پاس لیزر نہیں ہے تو آپ ایک کمپلیٹ سلوشن کسٹمر کو پروائیڈ نہیں کر سکتے یہی پرولم یہ بھی فیس کر رہے تھے تو اس وجہ سے اس سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک مشین سے ایکسپیرمنٹ کیا کیونکہ اگر صرف کینچی پریس کا کام ہے تو ابھی لیزر کے ساتھ جو ہے نا وہ مور دن مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگر ہنڈر پرسنٹ کام تھا پہلے کینچی پریس کا تو لیزر مشین آنے کے بعد وہ پچیس پرسنٹ رہا گیا کیونکہ اتنی بینڈنگ نہیں ہے جتنا ہر بندے کو سینسی ریکوائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکیر پائپ کٹنگ کر رہے ہیں اور دو مشینیں اوپر لگی ہوئی ہیں یہ جو انہوں نے مشین کے لیے جو انہوں نے مٹیریل شفٹنگ کے لیے کہ وہ بنائی ہوئی ہے لیفٹ بنائی ہوئی ہے تو تیسری مشین کا بھی ارادہ یہی پہ تھا لیکن چونکہ یہ دونوں ڈیڑھ کلو وارڈ کی مشینیں انہوں نے لیئی ہیں جو کہ بارہ امم تک کی کٹائی کے لیے ہیں اور جو تھرڈ مشین آئی ہے ان کے پاس وہ سولہ امم تک کی پروڈکشن دینے کے لیے ہے پھر اس کے لیے چونکہ شیٹ کا ویٹ کافی زیادہ ہو جائے گا اوپر لے کے جانا لے کے آنا کافی مسئلہ تھا اس لیے پھر انہوں نے اپنی ورک شاہب کے بالکل اینڈ پہ جو کہ باہر سے بھی دروازہ جا رہا ہے تو وہ انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا ابھی یہاں پہ الحمدللہ مشین کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں حمزہ بھائی ہیں ان کے گرافک ڈیزائنر بھی ہیں اور مشین کی ہلکی فل کی ٹربل شوٹنگ بھی کرتے ہیں یہاں پہ ابھی میں مشین کو ڈرائ کٹ موڈ پہ چلانے لگا ہوں اس کے بعد کی سیمپل کو ہوگی ان کے دو ساتھ ساتھ میں ٹیسٹ کریں گے یہاں پہ مشین کو ابھی ڈرائ کٹ موڈ پہ چلا رہے ہیں یہ مشاہ اللہ ان کی تیسری مشین ہے تو بہت زیادہ ٹیسٹنگ اور ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو دو چار مٹیریلز ہیں ابھی ان کے پاس ٹاک میں تو ہم صرف اسی کی سیٹنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے ابھی چھ ایم ایم کریں گے چار ایم تھا چھ ایم ایم کی ابھی میں لیٹ سیٹ کرنے لگا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ بھی اچھی آ رہی ہے اس پر چھ ایم ایم بھی تکریمت ڈھائی کی سپیڈ مل رہی ہے ان کو اور ہے تین کلو وارڈ کی مشین ہے اور جو ریزرٹ آئے گا کٹنگ ریزرٹ وہ بھی میرر فینش مل جائے گا اس کے بعد ایک میکسیمل تھکنس ٹرائی کرنی ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا تو اگر آپ آئرن سٹور سے منسلک ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ یہ جو کٹنگ سلوشن ہے اس کو اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہو ڈیمانسٹیشن کرنی ہو تو ہم لوگا بیلے بل ہیں کٹنگ اردرٹ آپ کے سامنے ہیں یہ چھے ایم ایم ہیں اور میاں صاحب بہت خوش ہے